آپ کی جنگوں میں شریک نہیں ہوں گے بات ہم آپ کے دوست امن میں رہیں گے یہ امریکہ کو حضم نہیں ہوگا میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم امریکن پاکستان سے ایگزٹ نہیں کر سکتے ہمیں پاکستان کی فوج پر نظر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ انگیج کیے رکھیں ڈینیل مارکی اپنی کتاب میں مزید لکھتا ہے کہ ہم نے آج سے بہتر سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کو ڈیویلپ ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام آج آپ کی خدمت میں میں ایک اور کتاب ہے اس کے بارے میں بات کروں گا نو ایگزٹ فرم پاکستان بائی ڈینیل مارکی ڈینیل مارکی اپنی اپنی کتاب میں مزید لکھتا ہے اس نے بڑی ڈیٹیل میں آہتہ کیا ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہ اور آپ کی خدمت میں میں جب پیش کروں گا آپ سن کر حیران ہوں گئے کہ امریکہ پاکستان میں کیا کیوں کچھ کرتا رہا ہے ڈینیل مارکی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ امریکہ نے پاکستان پر کبھی اعتبار نہیں کیا اور اگلی بات وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جتنے بھی اور جتنے زیادہ پیسے پاکستانیوں کو دیتے ہیں وہ اتنی ہی ہم سے زیادہ نفرت کرتے چلے جاتے ہیں اس بات کیوں اچھی طرح ہم سمجھ لینے کے باوجود میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم امریکن پاکستان سے ایگزٹ نہیں کر سکتے وہ تین وجوہات بتاتا ہے کہ جس کی وجہ سے امریکہ پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتا نمبر ایک پاکستان کا نیوکلئر اور میزائل پروگرام اتنا بڑا ہے اور اتنا ایکسٹنسف ہے کہ اس کی اوپر نظر رکھنا ضروری ہے اس لیے ہمیں پاکستان کے ساتھ مسلسل انگیج کرنا پڑے گا دوسری بات پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا چین کی سیویل اور ملیٹری اسٹیبلشمنٹ دونوں سے بہت گہرے تعلقات ہیں تو چین پر نظر رکھنے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنا بہت اشد ضروری ہے سنیے فرماتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اتنی بڑی فوج ہے کہ ایف دس آرمی ڈیسائیڈز ٹو گو روگ یہ نہ صرف اس ریجن کو ڈیسٹیبلائز کر دے گی بلکہ ساری دنیا کو بھی ڈیسٹیبلائز کر دے گی تو لہذا ہمیں پاکستان کی فوج پر نظر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ انگیج کیے رکھیں یہ تو تین وجہ ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنے کی ڈینیل مارکی اپنی کتاب میں مزید لکھتا ہے کہ ہم نے آج سے بہتر سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کو ڈیولپ ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہم پاکستان کو دنیا اسلام کو لیڈ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے اور اس کے لیے ہم نے کچھ طریقے اپنائے ہیں اور وہ طریقہ یہ ہے کہ پچھلے بہتر سال سے ہم نے پاکستان کو we are kept in a managed destabilized position کہ اس کو اتنا destabilized رکھو کہ جس کو ہم manage کر سکیں اور پھر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم اس managed destabilization کو کرتے کیسے ہیں کہ ہم پاکستانی leaders کو خریدتے ہیں جس کے اندر political leaders بھی ہیں civil اور military کی bureaucracy کی leaders بھی ہیں جس میں journalists بھی ہیں media houses بھی ہیں اور academicians بھی ہیں ڈینیل مارک کے یہ کتاب میں لکھتا ہے کہ پاکستانی leaders اپنے آپ کو بہت تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں اتنی تھوڑی قیمت کہ ان کو کوئی امریکہ جانے کا ویزا ہی مل جائے یا ان کی اولاد کو بیٹوں یا بیٹیوں کو کوئی امریکہ scholarship مل جائے اور اس چھوٹی سی چیز کے اوپر وہ پاکستان کے مفادات کو آسانی سے بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں میں اب آپ کی حضرت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں 1980 سے گورنمنٹ و پاکستان سے continuously ڈیل کرتا ہوں اور یہ بات میں نے خود دیکھی ہے کہ یہ امریکن ہماری civil services کو بھی military services کو بھی کس طریقے سے وہاں کے افسروں کو اس بات کے لارے لپے دیتے ہیں کہ ہم آپ کے بچوں کو scholarship دے دیں گے اور کس طریقے سے پھر وہ بہار پڑھنے چلے جاتے ہیں چار سال کے لیے تو bachelor's degree ہوتی ہے اس کے اندر وہ جو صاحب جن کی اولاد گئی تھی باہر پڑھنے وہ بک چکے ہوتے ہیں امریکہ کو پھر اس کے بعد انہوں نے master's کرنا ہوتا ہے ایک دو سال اس میں لگ جاتے ہیں اس کے بعد green card تو اس طرح سے یہ شخص تو اب بک گیا تو پاکستان میں یہ کام امریکہ پچھلے بہتر 73 سال سے کر رہا ہے سب سے پہلے انہوں نے لیاقتلی خان کو قتل کروایا اور لیاقتلی خان کے قتل کا اب سارا documents declassify ہو چکے ہیں جو امران خان صاحب جس راستے پہ اس وقت جا رہے ہیں مجھے prime minister صاحب کے بارے میں سخت ان کی حفاظت کے بارے میں سخت تشویش ہے کہ امریکہ ان کو بھی شہید نہ کروا دے میرے یقین ہے کہ جو لاہور کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے اندر جو target تھا وہ تو امران خان صاحب ہی تھے اور یہ معاملہ ابھی اور آگے چلتا رہے گا میں اپنے تمام ہم وطنوں سے اپنے تمام بہن بھائیوں سے دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نظر رکھیں کہ دیکھیں امریکہ کے ساتھ جو اب prime minister صاحب نے position لی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کی جنگوں میں شریک نہیں ہوں گے بات ہم آپ کے دوست امن میں رہیں گے یہ امریکہ کو حضم نہیں ہوگا امریکہ کی پچھلے سو سال کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دنیا کے اگر کسی لیڈر نے امریکہ کی مرضی کے حساب سے کام نہیں کیا تو انہوں نے اس کو قتل کروایا ہے یہ ایک نہیں ہے یہ بہت سارے قصے ہیں وہ پاکستان پر ہر قسم بھی جھوٹے الزامات لگا کر پاکستان کو ایک بہت مشکل وقت میں ڈال سکتے ہیں تو میرے بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں یہ سمجھ لو کہ ہم سب کو کھڑا ہو کر پاکستان کے لیے کھڑا ہونا ہوگا اور حفاظت کرنی ہوگی اور دیکھنا ہوگا کہ کن کے بچے باہر پڑ رہے ہیں اور وہ کن سکولرشپ پر گئے ہیں اور وہ کن کن پوزیشن پر پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں سیویل بھی ہیں ملیٹری بھی ہے پولیس بھی ہے رینجرز بھی ہے بارڈر سیکیورٹی فورجر سب لوگ ہیں جن کے ساتھ امریکہ نے یہ ان کو خریدا ہوا ہے بہت شکریہ